اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج ہم بہت زیادہ امپورڈن موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے آج کے مسلمان یعنی موڈن مسلم دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو اور آج اگسیکلی ہم بہی کر رہے ہیں یعنی شرم و حیاء کو سائیڈ میں رکھ کر جو مرضی چاہے وہ کام کیا جا رہا ہے پھر بلے اللہ ناراض ہو یا جہنم میں ڈال دے کوئی فکر ہی نہیں ہے ہم نے آج ایک عجیب فیک دنیا بنا لی ہے اپنے اطراف جہاں ہمارا مقصد صرف لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرنا خود کی نمائش کرنا بے پردگی کرنا خود کو سجانے میں ٹائم ویسٹ کرنا اور لائف کو فل انجوائی کرنا مقصد بن گیا ہے اور یہ کلچر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی اور یہی ہو رہا ہے آپ دیکھئے ہماری ینگ جنریشن کس طرف جا رہی ہے ہماری مسلم بہنوں کو ہی لے لیجئے سوشل میڈیا کا کتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے خود کو پرموٹ کرنے کے لیے ہماری بہنیں بے حجاب سکرین پر آ رہی ہیں وہاں ڈانس ہو رہا ہے سنگنگ ہو رہی ہے موڈلنگ ہو رہی ہے میوزک جو کہ حرام ہے اسلام میں اس پر انجوائی کیا جا رہا ہے اور اللہ رحم کرے یہ وہی مسلم بہنیں ہیں جنہیں اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے اور یہی بہنیں پردہ تو دور کی بات بے پردگی کی حدے پار کر رہی ہیں فل میک اپ میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں فل میک اپ میں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں ٹائٹ ڈریسنگ اتنی بےہدہ ہوتی ہے لگتا ہے یہ مسلم ہے ہی نہیں بال کھلے ہوئے خود پر کئی فلٹرز لگا کر اپنے آپ کو شو آف کر رہی ہیں اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے It's all about fame Likes It's all about comments It's all about sharing اللہ حکبر جن کر بھی برہنا یعنی نیکٹ ہوں گی یعنی اتنا بارک اور ٹائٹ لباس ہوگا تو ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سوں پائیں گی جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس بےہیائی کے کلچر کو ختم کر دیں یہ سب صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کیا جارہا ہوتا ہے اور ہماری بہنیں سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں لگاتی ہیں اور وہاں ہزاروں بھائیوں کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ واو ماشاء اللہ ویری پریٹی نائز بیوٹیفل سو اینڈ سو استغفر اللہ دیکھیں ہماری بہنیں دانس اور سنگنگ کے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور ان پر انہیں ماشاء اللہ بول کر انکریج بھی کیا جا رہا ہے کیا واقعی اللہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری بندی اتنی بے پردگی کی حالت میں ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے واللہ ہی اللہ آپ کی اس حرکت سے بلکل خوش نہیں ہو رہا ہے بھلے آپ کو ہزاروں لوگ انکریج کر رہے ہوں یہی حال ہمارے امت کے نوجوانوں کا بھی ہے وہ بھی شو آف میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی میوزک پر ناش رہے ہیں موڈلنگ کر رہے ہیں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں اور اوپر سے آپ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سیوا کچھ بھی نہیں اور آپ مومن ہو کر سمجھتے نہیں کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے اور یہ جتنی وقت کو برباد کرنے کی عادتوں میں بے مطلب سی ایکٹیوٹیز میں آپ نے اپنے آپ کو بزی کر لیا ہے یہ سب ایک دن یہی رہ جائے گا اگر کوئی ساتھ جائیں گے قبر میں تو وہ ہے آپ کے آمال یہ آپ کے ہزاروں فرینڈز فالوورز ایوین آپ کے پیرنٹس تک آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے دیکھیں ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بہت فرمس ہستی ہو وی آئی پی ہو آپ بہت لگزریس لائف جی رہے ہو آپ اپنی سنگنگ سے ڈانسنگ سے موڈلنگ سے ایکٹنگ سے اپنی بے پردگی سے خود کی نمائش کر کے یا شو آف وغیرہ سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہوں گے مگر کیا یہی سارے فرینڈز فالوورز آ کر آپ کے عذاب قبر کو کم کر دیں گے یا قبر کے فرشتوں سے مقابلہ کر سکیں گے یہی سارے لوگ جنہیں امپریس کرنے کے چکر میں آپ نے اللہ کو ناراض کیا کیا یہی سارے آ کر قبر کے سام بچوں سے قبر کو تنگ ہونے سے یا قبر کے بھیانک اندھیروں سے آپ کو بچا لیں گے افکورس نہیں دیکھیں آپ کتنے ہی حسین ترین امیر ترین ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی مر ہی جائیں گے اس لیے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے نہ کہ لوگوں کو کیونکہ اگر سو سال کی بھی زندگی لکھا کر لائے ہونا تو اس کے بعد بھی آپ کو مرنا ہی ہے اور اللہ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے اس لیے اپنے حساب کو مشکل مت بنائی وہ مائیکل جیکسن اتنا فیمس ہونے کے بعد بھی مر ہی گیا نا اور ایسی کئی مثالیں ہیں آپ کیا فیمس ہونے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں پورا ٹائم آپ خود کی نمائش کر کے لوگوں کو اٹریک کرنے اور ایمپریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ آپ کی بےہدہ اور نمائش کرنے والی زندگی سے سخت ناراض ہو رہا ہے سیریسلی ڈونٹ ڈو داٹ سیریسلی دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے غور سے سن لیجئے اس بات کو کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو زرہ امیجن کریے آخری عمل میں اگر کچھ حرام کرتے ہوئے میوزک سنتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے بے ہدا گانے گاتے ہوئے موویز بغیرہ دیکھتے ہوئے یا لوگوں کا مزاق اڑاتے ہوئے یا قیبت کرتے ہوئے ہمیں موت آگئی تو میرے بھائی بہنوں خوش میں آؤ ہم غلط راستوں پر ہیں واللہ ہی آپ کے جانے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے لوگوں کو خوش کرنے اور امپریس کرنے میں اپنی چھوٹی سی زندگی کو برباد مت کریے بلکہ اپنے اللہ کو رازی کریے اور اپنے آپ کو چیک کیجئے سیلف اسیسمنٹ کیجئے کہ آپ کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو یوز کریں یا میسیوز اس لئے برائے مہربانی اسے دین پھیلانے کا ذریعہ بنائیے نہ کہ گناہ پھیلانے کا اصل میں آج ہم جسے ٹیلنٹ یا ہمارے بھائی بینے ڈانس کر رہے ہیں یا میوزک پر گانے گا رہے ہیں موڈلنگ کر رہے ہیں بے پردگی کر رہے ہیں تو واللہ ہی وہ غلط راستے پر ہیں آپ انہیں ماشاءاللہ کہہ کر انکریج مت کریے وہ کوئی اللہ کو راضی یا خوش کرنے والا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی اس حرکت سے اللہ صرف ناراض ہو رہا ہے اور ان لوگوں سے بھی جو انہیں بے حیائی میں انکریج کر رہے ہیں اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ ہے شیطان اور یہ شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کے کاموں میں انکریج کرتا ہے اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو اور ہم جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں شیطان always trying to encourage you دیکھیں ہم stupid ہو سکتے ہیں بٹ شیطان is not stupid اور قرآن میں بھی یہی بات صاف کہی گئی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھو because he stops you from practicing Islam دیکھیں میری پیاری بہنوں ہم امت محمدیہ کی مومن عورتیں ہیں ہوا کی بیٹیاں ہیں اور ہوا کی بیٹیاں بے پردہ اچھی نہیں لگتی بلہ ہی وہ ٹائٹ پتلے کپڑے پہنے بے پردہ ناشتی گاتی میوزک بجاتی اپنے نمائش کرتی بےہودہ حرکات کرتی چیپ باتیں کرتی بلکل اچھی نہیں لگتی اسی دھرہ بھائیوں سے بھی یہی request ہے کہ آدم کے بیٹے ناشتے گاتے دین کا مزاق اڑاتے وقت کی بربادی کرتے اور بےہودہ باتیں کرتے ہوئے بلکل اچھے نہیں لگتے آپ امت محمدیہ ہو یہ مد بھولو ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں دیکھیں جب ہم ہمارے بہن بھائیوں کو گناہ کرتے ہوئے یا غلط راستوں پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں تو اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو This is none of your business تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں This is my business This is my business کیونکہ جامعہ ترمیزی کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اللہ اکبر اتنی کلیر حدیث آ جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا پھر چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو یا زرزلے کی یا کسی بھی شکل میں اور بیسے بھی حدیث میں یہی آتا ہے کہ ایمان کے تین درجات میں سے پہلا یہی ہے کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روک دو اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو مو سے منع کر دو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان لو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور یہ تیسرا سب سے کمزور درجہ ہے کم سے کم گناہ میں انکرشتوں مت کریے اب آپ بتائیے آپ کب تک تیسر درجہ پر رہ کر دل میں برا جانتے رہیں گے کبھی تو ایمان کا پہلا یا دوسرا درجہ اپنائیے برائی کو ہاتھ سے روک دیجئے یا مو سے منع کر دیجئے دیکھئے ہمارا کام صرف لوگوں کو برائی سے ٹوکنا ہے باقی ہدایت دینے والا اللہ ہے اب آتے ہیں پیرنٹس کی طرف سبحان اللہ جو کہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھنے میں کیونکہ اگر وہ بچپن سے ہی بچوں کو دین کا ماحول دیں گے تب ہی بچے دیندار بنیں گے ورنہ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹیلنٹ کے نام پر ہر بےہودہ اور غیر اسلامی ایکٹیوٹیز میں سپورٹ کریں گے تو وہ تو جائیں گے ہی غلط راستوں پر کیونکہ انہیں گھر کے بڑوں کا سپورٹ جو مل رہا ہے دیکھئے قرآن میں ہمیں ساپ الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنوں کے آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو جہنوں کے آگ سے بچائے کیونکہ یہ رسپونسبلیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت یعنی جو لوگ اس کے ذمہ ہیں ان کی پوچھ ہوگی یعنی اگر کوئی حاکم ہے تو اس سے اس کی ریایہ کی اور اگر پیرنٹس ہیں تو اولاد کی علماء کہتے ہیں کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں اور جب موت آئے گی تب وہ جاگیں گے دیکھیں بنا ڈیسیجن لیے یہاں سے مت اٹھئے کہ آپ کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کل لکھی ہے پرسو لکھی ہے اس لئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنوں کی آگ سے بچانے میں جڑ جائیے پھر انشاءاللہ جنت آپ کی منتظر ہوں گی اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سمجھ سے زیادہ عمل کی توفیق اتفرمائے آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ